بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کوئی بھی فنکار اپنے فن کو لوگوں تک سامنے لانے کے لئے کئی بار ایسے قدم بھی اٹھا لیتا ہے جس پرفارمنس کو دیکھ کر دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں ایسے ہی حیران کرنے کا ایک قدم یوگو سلاوے کی ایک آرٹس مرینہ ایبرانوس نے اٹھایا دوستو آج ہم جس لٹکی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس نے حد سے زیادہ ٹورچر ورداش کیا تھا کیونکہ اس نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ میں آپ کو چھ گھنڈے کا ٹائم دیتی ہوں آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو دوستو مرینہ تیس نومبر انیس سو چالیش کو پیدا ہوئی تھی مرینہ کی اپنے والدین کے ساتھ بلکل نہیں بندی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ مرینہ کو بہت مارتے پیٹتے تھے اس پر بہت ظلم کرتے تھے اس مار کا اس کی زندگی پر بہت برا اثر پڑا اور جس وجہ سے مرینہ کا دماغ ہی توازن بگڑنے لگا تھا زیادہ ٹورچر سہنے کی وجہ سے مرینہ کا جسم مضبوط ہو گیا تھا اور اس کے جسم کے اندر ایک آرٹ پیدا ہو گئی تھی جسے باڈی آرٹ کہتے ہیں اس آرٹ کی وجہ سے وہ حد درد برداشت کر سکتی تھی جب مرینہ بڑی ہوئی تو اس نے فیملی آرٹ کی ٹریننگ لی اور اس کے بعد اس ٹیج پر پرفارم کرنے لگی دوستو اس پرفارمس میں آپ کو ایک ہی جگہ ایک ہی انداز میں کھڑا ہونا ہوتا ہے ویسے تو مرینہ نے بہت سی پرفارمس دی تھی لیکن آج ہم جس پرفارمس کی بات کرنے والے ہیں یہ پرفارمس بہت ہی عذیتناک تھی اس پرفارمس کو 1974 کو اٹلی کے ایک ہٹل میں کیا گیا تھا یہ چھ گھنڈے کی پرفارمس تھی جس کا کوئی بھی رول نہیں تھا دوستو ہوتل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ریپورٹروں کی لائنیں لگی بھی تھی دوستو اس پرفارمس میں مرینہ کو ایک ہی جگہ چھ گھنڈے کے لئے کھڑا ہونا تھا اور اس کی ہاتھ میں پیپر بھی تھا جس پر لکھا تھا اس ہوتیل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ چھ گھنڈے تک میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب ہر طرح کا ٹورچر دے سکتے ہیں اور اس کی زیمہ دار میں خود ہوں گی اور اس ٹورچر کا وقت شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک ہوگا یہ سب کچھ پڑھ کر سب لوگ حیران ہو گئے مرینہ کے آگے ایک ٹیبل بھی تھا جس پر بہتر ایسے اوزار تھے جن سے مرینہ کو ٹورچر کیا جا سکتا تھا دوستو کوئی بھی شخص اس ٹیبل سے کچھ بھی اٹھا کر اسے عذیت دے سکتا تھا اور یہ سب کچھ لیگل تھا دوستو دراصل مرینہ اس حال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس پرفارمنس کا مقصد صرف پیسے نہیں تھا وہ لوگوں کی ذہنت بھی جانچنا چاہتی تھی کہ لوگ کس حد تک گئے سکتے ہیں اور لاچار و بیبس لوگوں پر کس حد تک ظلم کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ یہ عذیتناک کام کرتی تھی آخر چھے کا ٹائم ہو گیا اور پرفارمنس شروع ہو گئی مرینہ بلکل ساکت کھڑی ہو گئی کچھ لوگ اس کے پاس آئے اسے چھیڑا اس کے باڈی پوٹس کو ٹچ کیا اور کہہ کے مار کر اس پر ہسنے لگے لیکن مرینہ پھر بھی خاموش رہی کچھ لوگ آئے ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں سے مرینہ کو ٹار سے دینے لگے مرینہ کو کانٹیں چوبھنے لگے اس کو کٹنے لگے لیکن مرینہ پھر بھی چپ چاپ ساکت کھڑی رہی کچھ لوگوں نے حد ہی کر دی مرینہ کے کپڑے تک پھار دیئے اور اسے غلط انداز سے چھونے لگے لیکن اس کے باوجود بھی مرینہ نے اپنا حوصلہ نہ توڑا اور وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور کچھ لوگوں نے مرینہ کو خود پر گلوڈڈ گن تاننے کا بھی کہہ دیا اور اس طرح چھ گھنڈے تک مرینہ پر تشدد کرتے رہے اس کو کانٹیں چوبھوتے رہے اور مرینہ چھ گھنڈے تک یہ سب کچھ برتاشت کرتی رہی کیونکہ وہ ایک اچھی پرفارمر تھی اور وہ یہ درد بچپن سے برتاشت کرتی آ رہی تھی جب پرفارمر کھتم ہوئی تو پورا حال تالیو سے گونج اٹھا لیکن مرینہ نے ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اگر آپ کے اندر کا شیطانہ بھی تک نہیں مرا تو میں مزید چھ گھنڈے تک تشدد برتاشت کر سکتی ہوں لیکن جن لوگوں نے مرینہ پر تارچر کیا تھا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملا پائے اور شرمندگی سے سر جکھائے بیٹھے رہے دوستو مرینہ نے اس پرفارمر سے ان لوگوں چہرہ بے نکاب کیا تھا جو بے بس اور لاچہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اس پرفارمر کے بعد مرینہ نے دوبارہ ایسی پرفارمر کبھی نہیں دی حالانکہ وہ پرفارمر کرتی رہی لیکن اتنی ازیادہ پرفارمر اس نے کبھی نہیں دی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ